ہیلو ایوری بارن ویلکم بیک ٹو ایپ بی کی رسوئی آج میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں بہت ہی ہیلڈی اور اینرجی ڈرنک گرمیوں میں اکثر تھنڈا جوس پینے کا من کرتا ہے تو جب بھی ہمارا دل کرے تو پھر پر رکھے وے سامان سے بنائیں تھنڈا جوس تو آئیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جوس بنانے کیلئے ہمیں کن کن سامان کی ضرورت پڑے گی ہم نے پچاس گرام پودینہ لے لیا ہے دھوکر اچھے سے ساف کر لیا ہے پچاس گرام ہارا دھنیا لیا ہے اس کو بھی ہم نے دھوکر اچھے سے ساف کر لیا ہے اب ایک گرائنڈر لیں گے ہارا دھنیا ڈال دیں گے اب ہم گرائنڈر میں پودینہ ڈال دیتے ہیں اس میں ہم چار بڑے چمچ چینی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ چینی ڈال سکتی ہیں اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے آدھا چمچ ہم نے بھناوا زیرہ ڈالا ہے آدھی چمچ کالی میچی پاورڈر ڈالا ہے ایک بڑا چمچ کالا نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتی ہیں لیکن ایک بات کا آپ دھیان رکھیں اس میں کالا نمک ضرور ڈالیں کالا نمک سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اور پاچن کریا بھی اچھی رہے گی اس میں ہم نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور آدھا کا پاہنڈ ڈال کر اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے دیکھئے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب ایک ہم باؤل لیں گے اس پر ہم چھنی رکھیں گے اور اس کو ہم چھان لیتے ہیں چھان کر اس کو چمچ سے الگ کرتے ہوئے اس کا ہم سارا رس نکال لیتے ہیں دیکھئے جو الگ بچ گیا ہے موٹا موٹا اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں پودینے کا جوس نکل کر تیار ہے یہاں پر ایڈ کریں گے ہم دو نیمبو کا رس دو نیمبو کا رس ہم نے نکال لیا ہے اور اس میں ملا دیتے ہیں اب میں اس میں دو کپ پانی ملا دیتی ہوں پانی میں تھنڈا رہی جوس کر رہی ہوں دو کپ ہم پانی ملائیں گے اور پانی ڈال کر اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہیں مجھے تو اس میں سبھی چیزیں صحیح لگ رہی ہیں چلیے اب سرب کرتے ہیں ہم آئس کیوب لیں گے اور جتنا آپ کو تھنڈا رکھنا ہے اتنی کیوب ڈالیے اور اس میں ہم جوس ڈال کر سرب کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی پلیس کمنٹ باکس میں بتائیے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے دھنیا پودینے کا شربت پینے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمارے شریر کو اگدم انرجی دیتا ہے اب میں پودینے سے اس کو گارنش کروں گی اور نیمبو کا سلائس لگاؤں گی آپ بھی میری ریسیپی کو فالو کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی